اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ تکویر کا مطلب جو ہے کور کا مطلب کسی کے سر پہ شملہ لپیٹنے تو اب آپ یہ ایکشن دیکھئے شملہ لپیٹنے میں ریولوشن بھی ہوتا روٹیشن بھی ہوتا ایک عجیب سی چیز ہے یہ قرآن کی استلاحات ایسی ہیں پوری ایسٹرونیمی کا موومنٹ سمجھا دیئے ایک ورڈ میں تو تکویر کا مطلب لپیٹنا پھر ایک جگہ کہا کہ ہم دن کو رات پہ لپیٹتے ہیں اور رات کو دن پہ لپیٹتے ہیں اب ہم کو معلوم ہے کہ زمین بھومتی ہے اپنے ایکسس کے اطراف اسی سے دن رات ہوتے ہیں تو اب دیکھیں آہستہ آہستہ دن ڈھلتے چلے جارہا ہے رات آتے جارہی ہے تو دن رات پہ لپٹا گیا ہے اب رات جو ہے دن پہ لپٹی جائے گی رول ہوتے چلے جائے گا تو اب یہاں یہ کوویرد ایک ایسی سورت ایٹی فرسٹ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت فائدہ سب میں زیادہ فائدہ پہنچانے والا اور رحم کرنے والا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا جیسا رول کر دیتے ہیں جیسا لپیٹ دیا جائے گا تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کی اور ایک ایک مثال آپ کو ایک جگہ سورہ خیامہ میں آپ پڑھے کہ جب چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے تو وہاں بات آئی تھی کہ جب چاند سورج میں دالا جائے گا تو چاند تو زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے تو زمین بھی جو ہے سورج میں چلے جائے گی تب اس وقت آگے کی آیت سورج میں بھی ہم پڑھیں گے کہ یہ جو سورج ہے سورج کی اطراف نو سیارے ہیں پلانٹس ہیں جو گھوم رہے ہیں تو معلوم یہ ہوتا کہ جیسا سورج برسٹ ہوگا تو اس کا پورا ہیڈروجن ختم ہو جائے گا پھر وہ بلیک ہول بنے گا انہیں روشنی اس سے نہیں نکلے گی اس میں کشش اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ پورے پلانٹس جو ہے رول ہوتے ہوئے اس کے اطراف جا کے اس کے اندر گر جائیں گے اب یہ دیکھیں یہ ایک پلانٹ اتنی دور سے گھوم رہا ہے نزدیک ہوتے 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 کھینچا اور اندر چلے گیا تو یہ ایسا معلوم ہوتا کہ سورج لپیٹ آ جائے گا یہ جو پورے سیارے ہیں پورے پلانٹس ہیں وہ جا کے سورج میں گر جائیں گے وَإِذَن نُجُومِن قَدْرَت اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اسی کو دوسری جگہ سورج مرسلات میں ست کہا گیا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے الفاظ بدلے ہیں مانئے ان تمام الفاظ کے وہی ہیں کہ سورج لپیٹ جائے لپیٹ جائے دیا جائے گا اور سورج خود ایک ستارہ ہے اور ستارے بے نور ہو جائیں گے تو سورج بھی بے نور ہو جائے گے ستارے بے نور ہو جائیں گے وَإِذَن جِبَالُ سُوِیِرَت اور پہاڑ چلا دیا جائیں گے کوئی پہاڑ نہیں رہے گا خیامت سے پہلے ایک چٹیل میدان ہوگا جس کے اندر جو ہے پوروں کا حساب کتاب ہوگا اب یہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں سمجھ سک رہا ہوں میں کہ یہ اینڈ کی بات ہے اب اس کے بعد چوتھی آیت سے کچھ آثار خیامت دے رہے ہیں اللہ تعالی تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آثار خیامت جب ہوتے رہیں گے یہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی ہم کو ابھی پتہ نہیں چلا کیونکہ خیامت ایک دم آ جائے گی کلمہ البسر اور اخرب کہ پلک جھپکنے سے پہلے خیامت آ جائے گی یا اس سے قریب اب آثار خیامت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اور جب دس مہنے کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی پہلے کے مفسرین شاید اس کو بات کو نہیں سمجھے اونٹنیاں بڑی مہنگی ہوتی تھی دس مہنے کی کیونکہ اور ایک ایک اونٹ کا بچہ اس کے ساتھ مل رہا آپ کو بڑی مہنگی رہتی تھی ان کی بڑی خدر تھی یہ چھوڑ دی جائیں گی آج چھوڑ دی ہیں کیوں چھوڑے کہ سواری کے لیے آپ کے پاس کارز ہیں ٹرینز ہیں ایروپلینز ہیں آثار خیامت ہیں ہم جو ہے ہورنا مارتے پھر رہے انجائے کرتے رہے یہ آثار خیامت ہے یہ تمام چھوڑ دی کیوں چھوڑ دی جائیں گی اونٹنی کومن سنس کی بات ہے لگا یہ خوران پر کومن سنس یہ اونٹنی ہے اس لیے چھوڑتے جائیں گی کہ ان پر بٹنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی بھئی میں اپنے بچپنے میں پھر بھی دیکھا میں کسی پرانے ہمارے رشتداروں میں کسی کے پاس گھولا تھا بولے انہوں آفس کو اسی پر گھوڑے پر بٹ کے جاتے تھے اس وقت وہ نئے فورڈ شیور لے دو گاڑیاں آتے تھے وہ ہینڈل مار کے سٹارٹ کرنا اور کرنا دنیا بر کا تو اس سے پہلے کیا تھا سب کے پاس سباریاں تھے گھوڑے شکرم شکرم دیکھے ہیں بہت سے لوگ بڑیوں میں پھرتے تھے بیل گاڑی میں پھرتے تھے تو وہاں اربستان کا جو کنوینس کا وہ تھا اونٹ تھا تو اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گے اس لیے کہ کارز آ جائیں گے پلینز آ جائیں گے پلینز آ جائیں گے لوریز آ جائیں گے اور جب جنگلی جاندور ایک جگہ جمع کر دی جائیں گے ہر جگہ سینچوریز بن گئے ہیں وائلڈ لائف کے رونگٹے کھڑے رہ جاتے ہیں آثار خیامت چرو ہو گئے ہیں ہم نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کے پاس ذو ہے یہ آیت کا ثبوت ہے جنگلی جاندور ایسا وائلڈ آور ایک جگہ کر دی جائیں گے ہر جگہ ہر ملک میں وائلڈ لائف سینچوریز بنا دیے گئے ہیں یہ آثار خیامت ہے بلکہ یہاں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا گول کنڈا خلے کے اندر ہرن تھے بنجارہ ہل کے کسی گھر میں بوربچہ آکے سو گیا تھا یہ ہمارے بچونے کی بات ہے تو اتنے یہ وائلڈ لائف اتنی پھیلی ہوئی تھی تو اب سوچ کے دیکھئے کہ اب آپ کو کوئی نہیں دیکھتا ہے پورے جو ہے سینچوریز میں بن کر دیے گئے تو یہ خیامت کے آثار ہیں وائلڈ بہار اور سجیرت اور جب دریہ اگل پڑھیں گے یا بائل ہوئیں گے یا جلیں گے تینوں معنی آتے ہیں سجیرت میں تو اس کے بعد کی آیت میں بھی بات آ رہی کہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں انڈسٹریلائزیشن اتنا ہو رہا ہے کہ کارمن ڈائے اوکسائیڈ کنٹینٹ اوپر کا بہت بڑھ گیا ہے ہوا کا تو اس کی وجہ سے جو نورت پول اور ساؤت پول پہ جو برف ہے وہ برف وہ گرمی سے پگل رہا ہے تو پوری دنیا کا ٹیمپریچر جو ہے بڑھتا چلے جا رہا ہے تو برف پگل کے سمندروں کا جو لیول ہے وہ اوچھا ہو رہا ہے تو ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ سو پچاس برس میں جیسا بامبے جیسے سٹی ہے مدراد جیسے سٹی ہے تو جو نزدیک جو گھر ہیں جو سین سینری کے آرستے کوشت کے خریف وہ انڈر وارٹر ہو جائیں گے سمندر جو ہے اوچھے اب یہ خران کی آیت ہے یہ آپ کے گرین ہاؤس ایفیکٹ اس کو بولتے یہ سائنٹیفک دریافت ہے پھر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ سالے چودہ سو برس پہلے اللہ تعالیٰ بولے یہ بات کہ دیکھو ایسا ہوگا آج ہو رہا ہے میں آج سے بیس سال پہلے آسٹریلیا کے کرکٹ فیلڈ کی فوٹو دیکھا تھا جس میں سمندر کا پانی داخل ہو گیا سمندر کا پانی کیونکہ سمندر کی لیول بڑھتے چلے جا رہا ہے وہاں سے درف پگھل رہا ہے تو لیول بڑھتے جا رہا ہے پھر اس کے بعد میں اگر اس کے معنی سجیرت کے معنی ابلنے کے لئے بائل کرنے کے لئے تو خیامت سے پہلے کیا ہوگا زمین جو ہے سورج سے بہت خریب ہوتے چلے جائے گی تو بتایا جاتا ہے کہ بائلنگ ٹیمپریچر پہ آ جائے گی ہنڈر ڈگریز تھوڑے ہی خریب ہوئی تو ابھی ففٹی ٹو ففٹی ٹری ٹیمپریچرز ہم لوگ ایکسپریئنس کرے ہیں بائے تو اور تھوڑا خریب آ گئی تو ہنڈر ڈگریز تو پھر پانی بائل ہو کے اوپریٹ ہو جائے گا ابھی اوپریٹ ہو رہا پانی پانی خالی ہو جائے گا بادل نہیں بن سکیں گے ایک بات ہوئی پھر اور ایک ایک الٹی میٹلی یہ ہو گیا کہ جب سورج میں دھس جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہائیڈروجن کمبسٹیبل ہے جلتا ہے آکسیجن جلنے کو سپورٹ کرتا ہے سپورٹر آف کمبسٹن ہے دونوں جل کے کیا دھماکہ ہو کہ زمین ختم ہو جائے گی تو یہ ہائیلی سائنٹیفک چیزیں ہیں سائنٹیفک فلوسفی یا ہائیر سائنس جس کو آپ بولتے ہیں وہ ساڑھے چودہ سو برس پہلے اس کتاب میں ہم اتنے خوش خسمت ہیں کہ یہ کتاب ہم کو دی گئی اور اتنے بدخسمت ہیں کہ اس کو سمجھے نہیں پھر کہا کہ وَإِذَن نُفُوس وَزُوِّجَد اور جب نفس کے جوڑ دیے جائیں گے نفوس جوڑ دیے جائیں گے تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی میری موت واقع ہوئی میری نفس لے لی گئی میرا جسم تو ختم ہو گیا پورا ہڈی گلگی پورا باڈی کھا گئے سکسٹی سیون پرسنٹ تو پانی ہے پانی ایو آپریٹ ہو گیا پورا جسم کا چمڑا مسلز گوش ووش پورا ختم ہو گیا ہڈیاں ساڑ گر کے رہ گئی تو جب قیامت میں وہ ریڑ کی ہڈی سے پورا انسان بنایا جائے گا تو یہ تو لوری ہوئی یہ کار ہوئی اس کو ڈرائیور ہونا وہ نفس جو یہ تمام تماشے کرا دنیا میں تو وہ نفس جس باڈی کا جو نفس ہے اس میں ڈالا جائے گا یہ زوبی جت کے معنی ہے سمجھ میں آتے کہ بھئی میری باڈی خبرستان میں پڑی ہوئی ہے تو جب اللہ تعالی کی رحمت کی بارش ہوئی تو جیسے جھاڑ اکتا ہے اس کے رین کی ہڈی سے میں پورا اگوں گا جھاڑ کی طرح اگوں گا لیکن یہ تو میری صرف باڈی رہے گی میرا جو نفس اندر کام کر رہا ہے جو مجھے یہ ہاتھ ہلا رہا ہے بولنے لگوا رہا ہے آپ مجھے انجیکشن دے کے سلا دیجئے میرا نفس ہو جاتا کچھ بھی نہیں بول سکتا رات میں نین میں میں نہیں بول سکتا میرا نفس سویا ورہتا تو وہ نفس جو میرا ہے تو اس کو جو ہے جسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا جس کا نفس اس کی جسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور جو زندہ دفن کر دی گئی لڑکی تھی اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کس گناہ میں دفن کی گئی کیا گناہ تھا ایک بی بی سی سے ایک پروگرام آیا تھا ہمارے پاس کے بیک ورڈ ایریا کا ایک آیا تھا تو وہ بچی ہوتے ہی دفن کر دیتے آج تو الٹرا ساؤنڈ نکل گیا ہے گورنمنٹ دنیا بھر کے فائنز لگا دی اس پر الٹرا ساؤنڈ میں دیکھ لیتے بچی ہے تو جو ہے حمل گروا دیتے اب وہ زمانے میں یہ وہی خطل ہی چھوا ابوارشن بھی کوئی عالم صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ صاحب جان کب پڑتی ابوارشن کی اجازت کسا دیکھیں جان تو جیسے ہی نطفہ اور ایک مل کے گروہ ہونا پڑتا لائف پڑ جاتی ہے کیونکہ آپ سوڈیم کلوریٹ کا ایک کرسٹل یا دس لاکھ برس بھی رہے تو اس میں کوئی چینج نہیں آتا ایک آپ نطفہ مرد کا اور عورت کا ملا کے ایک ٹیسٹ ٹیوب میں بھی رکھے تو اس میں گروہ شروع ہو جاتی ہے تو کسی بھی سٹیج پہ غیر خانونی طور پہ اوارشن جائز نہیں دیکھتا تو اب وہ زمانے میں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو کیا کرتے تھے بیٹی ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا کیوں کہ اس کو پالنا پڑتا تو وہ انٹرویو میں بی بی سی سے وہ عورت سے پوچھے کہ بھئی تم کو کیسا دل بلا اپنی اولاد کو جو ہے زندہ گاڑ دینے کو کیسا دل بلا تو بھولے صاحب اٹھارہ بیس برس روتے بیٹنے کے بجے ایک ہی خود رولیے خصہ ختم ہو گیا شادیاں نہیں کرتے تب ایسا نہیں ہے شادی کرنے کے لئے اس کے ہم ذمہ دار ہیں اس وقت بتایا جاتا ہے لاسٹیئر کا فگر تھا کہ کسی سروے میں تھرٹی فائف تھاؤزن لڑکیاں ہیں پرانے شہر میں جو شادی کے قابل ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں کہ تو کس گناہ کی فضا میں جو ہے تجھے دفن کیا گیا تھا وہ ازہ صحوف نشیرت اور جب کتاب یعنی آمال نامیں کھول دیے جائیں گے خیامت کے دن وہ ازہ سماو کشیتت اور جب آسمان کی خال نکل نکال دی جائے گی عجیب ڈسکریپشن دیکھیں اسے پہلے میں بیلون کا ڈسکریپشن دیا ہوں یہ کائنات کیا ہے ایک بیلون لیجئے آپ فگا جس کو بولتے ہیں اس پر دھبے ہیں یہ دھبے کو سمجھئے گروپس آف گیلیکسیز دیکھیں زمین ہے پلانیٹری سسٹم ہے اس سے بڑا جو ہے گیلیکسیز گیلیکسی ہے ملکی وے اس کے اطراف کوئی پنڈہ سولہ میمبرز کا لوکل گروپ آف گیلیکسیز ہے اس سے بڑا جو ہے سوپرا گروپس آف گیلیکسیز ہے تو یہ ایک ایک دھبے کو سوپرا گروپ آف گیلیکسیز سمجھئے تو آپ جیسا جیسا بیلون فوکتے جاتے وہ دھبے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے تو اس وقت جو کائنات پھیل رہی ہے یہ گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے اب آپ پورا بیلون فوک دیئے پورا فل سائز پہ فوکے ایک بچہ آیا اور زور سے بلیڈ بار دیا تو کیا ہوتا پورا بیلون رول ہو کے نیچے آ جاتا تو پوری جگہ کھل جاتی اوپننگ ہی اوپننگ ہو جاتی ایسے جیسے آپ کسی کی کھال نکال لیے ہو بیلون کی کھال نہیں کسی کو ابوابہ بولے فتی حق ابوابہ یعنی کھول دیا جائیں گے آسمان کے دروازے کھول دیا جائیں گے تو اس طریقے سے یہ پورا ازہ سماعی کشیطت جب آسمان کی کھال نکال دی جائے گی اور پھر یہاں دیکھئے ایک جگہ شخت کہا چیرہ جائے گا ایک جگہ فترہ آرہا تو وہ بھی چیر پھاڑ کی بات آرہی تو ہر جگہ یہ آرہا ہے کہ آسمان دو طرف سے چیرہ جائے گا اور پھر کس طریقے سے چیرہ جائے گا کیونکہ تری ڈائمینشنل ہے وہ معلوم ہو سکتا ہے کہ پورا ایک جگہ آ جائے پورا جو ہے ساری کائنات خالی فضا ہی فضا رہ جائے پورا مادہ ایک جگہ آ جائے جیسے سائنٹیفک ڈسکرپشن بھی ہے آلٹیمیٹ کولیپس کا وَإِذَلْ جَهِيمُ سُوئِ اِرَتْ اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی آنے والے ہیں دوزخ میں ویلکم کرنا ہے ان کو دوزخ بھڑکائی جائے گی وَإِذَلْ جَنَّتُ جَنَّتُ اُزْلِفَتْ اور جب جنت نزدیک کی جائے گی عَلِيمَتُ عَلِيمَتْ نَفْسُ مَا حَزَرَتْ اس وقت نفس جو یہ جسم کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا یہ جان لے گا کہ میں کیا حاضر کرنے لائیا ہوں اپنے ساتھ میں فیل کر رہا ہوں ایک وقت آفس میں کچھ تکلیف ہوئی تھی تو مجھے انٹینسیف کیر میں ایڈمٹ کرنے آفس کی گاڑی میں لے کے جا رہے تھے تو ایسا انڈیکیشن ایسا ہوا کہ بچ نہیں سکوں گا تو بس ایک عجیب سی قیفیت تھی کہ یا اللہ کیا لے کے آ رہا ہوں میں کیا جواب دوں گا میں کیا لے کے آ رہا ہوں بڑی مبارک قیفیت تھی وہ بہت مبارک قیفیت تھی کہ ایک احساس ہوا کہ اب وقت آ گیا تو معلوم ہو رہا کہ کچھ بھی نہیں یہ پیش کرنے کے لئے کیا پیش کریں گے ہاتھیں سامنے کیا پیش کریں گے تو اس وقت جو ہے نفس کو معلوم ہوگا کہ پیش کرنے کے لئے کیا لائے ہوں نمازیں ہیں یہ سب روزیں ہیں نہیں سامنے وہ نہیں ہوتا تھا ہچکو گئے کہاں سامنے اڑا دیئے شادیوں میں جو ہے گلائمر میں پورا اڑا دیئے ہچکو نہیں نکالی کوئی ایسنشل چیزوں کچھ بھی نہیں کالی تو اس دن جان لے گا فَلَا أُقْسِمُ بِالْقُنَّسِ الْجَوَارِ الْقُنَّسِ نہیں میں خسم کھاتا ہوں ان کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ ستارے جو چھپ جاتے ہیں دیکھئے خناس سے تو ہم باخف ہیں کیونکہ ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے وہ یوں وَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ یعنی یہ خناس کون ہوتا ہے یہ شیطان کو خناس بولتے ہیں جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے ہیدر آباد کی زیوان مار مار بولتے ہیں انہیں مارتا کوئی ان کو دلے میں بولا انہیں مارا تو انہیں میں کیا کرا یہ شیطان ہے تو شیطان بھی کیا کرتا وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یہ جوار جو ہے ستاروں کو بولتے ہیں جو تجری اسی سے آیا ہے بہتے ہیں یعنی موف کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یا تو کومیٹس کا ذکر ہوئے یا پھر بلیک ہولز کا ذکر ہے ان کی خسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بلیک ہولز بھی جو ہے چھپ جاتے ہیں دیکھتے نہیں ان سے لیٹی نہیں نکلتی اور ایک معنی اس کے ایسے آتے ہیں کہ اس کی سرفیز سے وہ دکھنے والی چیز نکال دی جائے اب خسم کھانے کا مطلب ایک تو بات آئی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ گواہ ہی پیش کرتے ہیں دیکھو زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے ایک خسم یہ سمجھ میں آتی کہ آپ کسی چیز کو اہمیت دینے کے لئے خسم کھاتے ہیں آپ بولتے ہیں میں کلی آیا بمبی سے اے کھلا پرسوں تو دیکھا میں بوڑوں آپ کو میں کلایا کیسا بھئی خسم ہے میں بوڑوں آپ کو کلایا تو اب آپ کی بات کو پکی کرنے کے لئے خسم کھاتے ہیں ایک خسم ایسی ہوتی ہے تو اب یہ امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو گوائی بھی پیش کر رہے ہیں ان کی خسم بھی کھا رہے ہیں کہ وہ ستارے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں تھیلیس کومٹ ہے سیونٹی سکس یئرز میں ایک وقت دکھتا ہو دکھتا پھر چھپ جاتا نہیں معلوم وہ اس کا اپنا پورا آربیٹ پورا کر کے پھر سیونٹی سکس یئرز میں ہماری زندگی میں تو آیا تھا اب باقی زندگی میں تو ناممکن دکھتا واللیلی ازا اس اس ازا تنفس اور صبح جب یہاں اس کا ترجمہ کیے کہ سانس لینے لگے تنفس کا مطلب باشعور ہو جائے نفس جو ہے باشعور جو ہوتا اس کو نفس بلتے صبح جب ہر ایک کو باشعور کر دے کانشیس بنا دے آپ نین میں تھے انکانشیس تھے آپ کا شعور نہیں تھا صبح ہوئی تو آپ کا نفس واپس آیا آپ میں شعور آیا تو یہ صبح بھی وہ ہے کہ جس چیز کی ختم کھا رہے ہیں کہ بے شک یہ ایک باعزت فائدہ پہنچانے والے رسول کا خول ہے ان کی بات ہے یہ جبریل علیہ السلام لے کے آئے یہ کیسے ہیں پہنچانے والے کریم ہیں ان میں باعزت بھی ہیں اور فائدے کی چیز بھی لے کے آئے ہیں اور یہ جو ہے طاقت بارے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو عرش کے مالک ہیں بڑا بلند مقام رکھتے ہیں جبریل علیہ السلام متائم متائم سمہ امین یہ ایسے ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے اور پھر یہ امانت دار بھی ہے روح الامین بھی ہے دیکھیں روح الامین کو یہاں سمجھا دیے کہاں کہاں کی بات کہیں کہیں جا کے سمجھاتے ہیں اس لئے اتنے کانسنٹریشن سے قرآن پڑھنا پڑھانا اللہ تعالیٰ وصل پڑھنا نہیں غلط بول دیا ہوں پڑھوانا اللہ تعالیٰ اگر کھولے تو کھلتی بات دی تو نہیں کھلتی ہو تو اب یہاں امین کا مطلب روح الامین جیسا ہے تو اس طریقے سے جو امانت دار ہے جو ان کو حکم دیتے ہیں سیدھا لے کے جا کے وہ بات پہنچا دیتے ہیں کر دیتے ہیں وہ ماں صاحبکم بھی مجنون اور آپ کے جو صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ جن کا اثر نہیں ہوا ہے دیکھیں یہ قرآن کی باتیں تھیں اب جیسا یہ بات آرہی ایک جاہل آدمی ہے بلکل کچھ نہیں جاتا اس کے سامنے بولا ازا شم سکو بیرت و ازا نجو من قدرت بولے کیا تو بھی بول رہے ہیں سورج لپیٹ جا جائے گا تارے گر جائیں گے بے نور ہو جائیں گے کیا بول رہے ہیں جنون تو نہیں ہو گیا ہے جنون میں تو بات نہیں کر رہے ہیں اپیلیپٹک اٹیک تو نہیں ہوا ہے تو اس خصم کے باتیں کیونکہ یہ بات ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی بات سمجھی آپ یہ اتنی ایڈوانس چیزیں تھی کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیا بول رہے ہیں جب آسمان لپیٹ دیا جائے گا اتنا بڑا آسمان لپیٹ دیا جائے گا جب زمین اور آسمان ایک جگہ تھے ایک جگہ کیسا رہ سکتے تھے بھی زمین آج ہم کیونکہ اتنے پڑے ہیں تھیاری آف ریلیٹیوٹی کاسمالوجی یہ تو آسم کو سمجھ میں آ رہا ہے اور اللہ کا فضل ہے بہت سے لوگ اس وقت دنیا میں اترے ہیں جو اپنی سائنٹیفک نالیج قرآن پہ لگا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پورے سائنٹیفک فیکس ساڑھے چودہ سو برس پہلے تھے تو یہ فیکس جب اس وقت بول رہے تھے کہ لیکن آج سے میں پچاس برس پہلے اگر میں بولتا کہ بھئی ایک ٹی وی بن رہا ہے اس پہ آپ اپنی فوٹو دیکھ سکیں گے یا کسی کی پوٹو امریکہ سے لوگ بلیں گے دیوانہ ہو گیا جنون ہو گیا اگر یا کوئی بولے آج سے سو برس پہلے کوئی بولے کہ بھئی ایک راکٹ بن رہا ہے اس پہ آدمی کو بٹھا کے چاند پہ لینڈ کروائیں گے چاند پہ جائیں گے لوگ بلیں کیا دیوانہ ہو گیا چاند پہ کیسا جائیں گے تو یہ چیزیں اتنی ہائی سٹینڈرڈ کی تھیں کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کا اثر ہو گیا ہے مجنون ہیں وَلَقَدْ رَاهُ بِالْعُفَقِ الْمُبِينَ اور جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افق ہورائزن جہاں آسمان اور زمین ملتے ہوئے دیکھتے وہاں کھلی طور پہ جو ان کو جو ہے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا وَمَا هُوَ عَلَلْغَيْبِ بِزَنِينَ اور یہ غیب کی باتیں سنانے میں بخیل نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ بخالص نہیں کرتے کنجوس نہیں ہیں جو بھی ان کو معلوم جو بھی ان کو علم پہنچتا ہے وہ برابر پہنچا دیتے ہیں وَمَا هُوَ بِخَوْلِنْ شَيْطَانِ زَجِيمِ اور یہ جو ہے یہ قرآن شیطان جو پتھرے مار کے دھتکار دیا گیا ہے اس کا قول نہیں ہے ایک جگہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ شیعاتین قرآن کو سننے سے دور کر دیئے گئے ہیں اسی لئے بعض افطیال آتا کہ قرآن دھیمی آواز میں پڑھا جائے تو وہ شیعاتین خریب نہیں آئیں گے دھیمی آواز میں نماز کے بارے میں بھی آیا نفل نماز سنتیں جو پڑھتے ہیں کہ بعضو والے کو جو ایسا نہ ہو کہ آپ خل پڑھ رہے ہیں خل آوزو بھی رب ناس پڑھ رہے ہیں دونوں میں کنفیوز ہو کے تیسرا وہ نکل گیا اس طریقے کی وہ نہ ہو مگر یہاں ہی بات سمجھ میں آتی کہ دیکھئے پڑھنے کا ایک اصول ہے اگزامز میں بھی بچوں کو جو ہے سائیکولوجی سے واقف ہونا چاہیے کہ بھئی آپ خالی پڑھتے ہیں تو آپ کے آنکھوں سے ریکارڈ ہوتا برین پر آپ ذرا آواز سے پڑھتے ہیں تو آپ کے کان سے بھی برین میں ریکارڈ ہوتا ہے آپ لکھ لیتے ہیں پڑھتے ہیں آواز سے پڑھتے ہیں لکھ لیتے ہیں تو ہاتھ سے بھی جا کے برین پر ریکارڈ ہوتا ہے تو یہ تین طریقوں سے جب بچہ پرپیر کرتا ہے اگزام کے لیے تو برین پر میمرائز ہو جاتا پورا ہو تو یہاں یہ بات جو ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ شیطان کا جو ہے کام نہیں ہے اس کو تو دور کر دیا گیا ہے سننے سے تو اینا تذہبون تو آپ یہ لوگ کدھر چلے جا رہے ہیں کدھر چلے جا رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ سارے انسانوں سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ آپ کا کام پہنچانا ہے اپنے ایمان اور عمل سے اس کی پوچھ ہو سکتی ہے اللہ ہم کو بس محفوظ رکھیں کہ کدھ پہنچانے کی کوشش کی وہ یہ ضروری نہیں ہے روڈ شو کریں آپ کھڑے رہ کے حالات ویسے نہیں ہیں لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے اطراف والوں پر ایک ایمپیکٹ ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو کے نہیں سا مسلمان ایسا نہیں کرتا میرے ایک کلیگ ہیں ہیس ای مسلم ہی ڈازن ڈو ڈیکس رشفت نہیں لیتے ہو ہمارا الٹا ہے ان کو دیو میں انہوں خوب کھاتے جو ہم لوگوں کا معاملہ الٹا ہے تو کائیکہ شیطان بلتا اللہ غفور و رحیم ہے لا کے دے رہا ہم یہاں گھر پھاڑ چھپر پھاڑ کے دے رہا ہے کیا لگا ہے تو یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ سارے انسانوں کے لیے جو ہے نصیحت ہے لِمَن شَعَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَخِيمُ اور تم میں سے جو چاہے وہ یہ سیدھا راستہ جنت کی طرف لے لے یہ فری ویل ہے یہ آپ کے چاہنے نہ چاہنے کے اوپر ہے پہلے آپ کا چاہنا ہے میں چاہ بھی رہا ہوں میری تقدیر میں بھی لکھا ہوا ہے تو جو چاہے لے لے وَمَا تَشَعُونَا إِلَّا اِنَّ شَعَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِ اور تم چاہی نہیں سبتے جب تک کہ یہ عالمین کا پالنے والا اللہ ہے وہ نہ چاہے یُزِلُّ مَئِ شَعَ وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے گائت دیتا ہے اس میں کلام نہیں ہے بات نہیں کرنا ہے اب اس کے بعد میں وہ بات آرہی ہے انشاءاللہ وہاں ذرا کھل کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے موسیقی 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 موسیقی